چلو بھئی سٹارٹ کرو لائٹ نہیں ہے لائٹ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں اے چھوٹے مالک یہ دیکھیں ڈیڑھ سو من یہ پاوا مال آئے ہیں ڈیڑھ سو من یہ لکڑی بالا نہیں ہے اور وہ کہہ کے گئے ہیں ان کی پیمٹ آب نے بینک میں بھیجوانی ہے میرا موبائل چارجنگ پہ لگا دیا تھا جی جی صاحب وہ تو میں نے کب کا لگا دیا تھا وہ تو اب فول بھی ہو گیا ہوگا چلیں آپ میرا موبائل اتار کے لاؤ میں ان کو پیمٹ سنڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مالک ابھی لائیا ہاں جی پیٹیوں کا کام کہاں تک پہنچا ہے سر جی ایک ہزار پیٹی تیار ہو چکی ہے چلائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں چلو چھوٹے مالک کا موبائل کدھر گیا ابھی تو یہی لگا کے گیا تھا ان مزدوروں سے پوچھتا ہوں اے تم میں سے چھوٹے مالک کا کسی نے موبائل دیکھا ہے ہمیں نہیں پتا کہاں پہ رکھا تھا تُو نے میں نے اپنے ہاتھوں سے چھپر میں چارجنگ پہ لگایا تھا تُو نے اگر وہاں پہ چارجنگ پہ لگایا تو وہاں ہی پڑا ہوگا نہیں ہے وہاں پہ میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں کون لے کے جا سکتا ہے اوہ بھائی ہمیں نہیں پتا ہم تو صبح کے کام پہ کھڑے ہیں تم لوگ کام کرو میں آ رہا ہوں یہ دیکھے سر پیٹیاں تیار ہو رہی ہیں مجھے ان کی پمیش چک کراؤ ذرا مالک غزب ہو گیا کیا ہوا میں نے آپ کا موبائل جہاں چارجنگ پہ لگایا تھا وہاں سے چوری ہو گیا ہے یہ کیا بول رہے ہو تم تمہیں پتا بھی ہے کتنا مہنگا فون ہے وہ صاحب جی آپ پریشان نہ ہو ہمارے مزدوروں میں سے کسی نے چُرائے ہوگا آپ ایسا کریں سارے مزدوروں کے پاس چلیں ان کی تلاشی لیتے ہیں چلو چلیں گوں گے چل چھوٹے مالک یہ رہے سارے مزدور انہی میں سے کسی نے آپ کا موبائل چُرائے ہوگا پوچھیں ان سے میں آپ کس پہ الرام لگاؤں میں نے تو اپنا موبائل تمہیں دیا تھا نا چھوٹے مالک میں نے اپنے ہاتھوں سے چارجنگ پہ لگایا تھا میں تو کہتا ہوں آپ پولیس کو بلوائیں وہ خود ان سے موبائل نکلوا لے گی ٹھیک ہے اپنا موبائل دو میرا موبائل سائلنٹ پہ نہیں تھا اگر موبائل یہیں ہوگا تو ابھی بجے گا دیکھا چھوٹے مالک میں نے کہا تھا نا انہی میں سے کسی نے آپ کا موبائل چُرائے ہوگا تجھے شرم نہیں ہے یہ اس عمر میں چوریاں کرتے چھوٹے مالک میں تو کہتا ہوں اس کو تنخواہ بھی نہیں دیتے اور نوکری سے بھی نکال دیتے ہیں کیوں کی یہ ایسی حرکت چھوٹے مالک میں مانتا ہوں میں نے موبائل اٹھایا ہے لیکن اس کی پیچھے ایک وجہ ہے ایسی کون سی وجہ تھی تُو نے مالک کا موبائل چُرائے لیا ہے مالک یہ تو بہانے کر رہا ہے اسے کام سے نکال دیں بتاؤ کیا وجہ ہے موبائل چوری کرنے کی مالک یہ بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے میں نے چوری نہیں کی آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ سب کیا ہے پوچھیں آپ اسے جب ہم اسے تنخواہ لینے جاتے ہیں یہ لے اٹھائیس ہزار ہماری تنخواہ تیس ہزار بن دی ہے تم ہر مینے دو ہزار کارٹ لیتے ہو ہمارا آقا میں پورا دیا کرو جہاں پہ کام کرنا ہے تو دو ہزار مجھے کمیشن دینی پڑے گی نہیں تو چلے جاؤ ہمارے پاس مزدور اور بھی بہت ہیں تو اس کے لیے میرا موبائل چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی تم مجھ سے ویسے بات کر لیتے مالک آپ تک پوچھنے کی میں نے بہت کوشش کی تھی اس بندے نے پوچھنے نہیں دیا مالک بس آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا آپ مزدور کا حق پورا نہیں دیں گے تو مزدور چوری کرنے پہ مجبور ہو جائے گا ہم صحیح بات ہے شرمانی چاہیے تمہیں میں نے تم پر بھروسہ کر کے اتنا بڑا کاربار تمہارے ہاتھ میں دیا اور تم نے یہ کیا کیا مالے غلطی ہو گئی اس بار معافی دے دیں ایندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا اور مزدوروں کا حق پورا دوں گا ایندہ اگر مجھے شکایت ملی نہ تو تمہارا وہ حشر کروں گا تم یاد رکھو گے چلو تم لوگ کام کرو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ سمجھانا تھا کہ خدارہ مزدوروں کا پورا حق ان کا پسینہ سوکنے سے پہلے ان کو دے دیا کریں